موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین جنگ احد کے ذریعے صحابہ اکرام کو کیا پیغامات ملے اور ہم مسلمانوں کو جنگ احد سے کیا دروس ملتے ہیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں آئیے آج کی اس ملاقات میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلا میسیج یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے ان کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں گے اور ان کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین ایسے مسلمانوں کو اور ایسے لوگوں کو ظلیل و رسوہ کر کے رکھ دیں گے ایسے لوگوں پر آفتیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی اللہ رب العالمین نے جنگ احد میں مسلمانوں نے غلطی کی پچاس تیر اندازوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف عمل کیا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان وہ جیتی ہوئی بازی ہار گئے اللہ نے سورة النور کی ایک آیت کے اندر اسی لئے یہ میسج دیا فَلِيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کے اگینسٹ جاتے ہیں کس بات سے ڈرنا چاہیے کہ یہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آ جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے ایسی قوم پر اور ایسے لوگوں پر عذاب آتا ہے مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں یہ جنگ احد کا ایک پیغام ہے اسی طریقے سے جنگ احد کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تاکہ اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اس بات کی تمیز پیدا کر دے اس لیے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو بظاہر جو ہار ملی مسلمان جو بظاہر ہار گئے اس سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے درمیان فرق پیدا کر دیا اگر مسلمان مسلسل جیتے جاتے اگر مسلمانوں کو مسلسل کامیابی ملتی جاتی تو جھوٹے لوگ بھی غدار لوگ بھی منافق لوگ بھی اور برے لوگ بھی مسلمانوں کی صف میں بظاہر شامل ہو جاتے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے تمیز نہیں ہو پاتی جنگ احد کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بظاہر ایک ہار دے کر کے یہ میسج دے دیا اور یہ فرق پیدا کر دیا کہ کبھی کبھی ان لوگوں کی بھی ہار ہوتی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے بظاہر ہار سے ملنے والی شکست سے ہم اور آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ اللہ رب العالمین کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ سچا اور جھوٹا کون ہے اس کی تمیز پیدا کرتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ اللہ ایسے حالات اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے ساتھ دینے والا کون ہے اور ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جانے والا کون ہے ایک تیسرا پیغام ایک تیسرا میسج یہ ملتا ہے کہ کبھی کبھار اللہ رب العالمین کی مدد میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان کے نفس کا غرور ٹوٹے وہ اپنی ایمان کو مزید مضبوط کرے اس لیے ہماری زندگی میں کبھی کبھی مسیبتیں کبھی کبھی پریشانیاں کبھی کبھی دکھ بھرے حالات اس لیے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہمارے پاس پاور ہے طاقت ہے یہ ہے وہ ہے اور ہم اپنی زندگی میں مست رہیں اور مست رہ کر اپنے آپ کو خدا نہ سمجھ لیں اس لیے اللہ رب العالمین کبھی کبھی ایسے حالات میں ڈال دیتا ہے ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا اللہ رب العالمین اس لیے مدد میں تاخیر کر دیتا ہے تاکہ بندے کا غرور ٹوٹے بندے کا تکبر ختم ہو اور بندے کے نفس میں جو فخر اور مباہات والا شائبہ پیدا ہو چکا ہے وہ اس کی زندگی سے ختم ہو جائے ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جنگ احود کے ذریعے یہ پیغام ہم مسلمانوں کو دیا کہ کبھی کبھی اللہ رب العالمین ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں ان کا جنت بے ایک عالی مقام اللہ نے فکس کر رکھا ہے کہ میرا فلا بندہ اس فلا مقام پر جائے گا جنت کے فلا لیول تک پہنچے گا لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ان اعمال کی بنیاد پر اس لیول تک پہنچ سکے اس لیے اللہ اس کو امتحان میں ڈال دیتا ہے اور پھر اس امتحان میں اس بندے کو کامیاب کر کے اس بندے کو کامیابی دے کر کے اس بندے کو اللہ رب العالمین اس امتحان میں ڈال کر اس کی مدد کر کے اللہ اسے اس لیول تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک اللہ نے اس کا مقام فکس کر رکھا ہے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے آزمایا صحابہ اکرام کو آزمایا اور ان کا مقام موچا کر کے اللہ نے سرٹیفیکٹ دیا رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اسی طریقے سے ایک پانچوا میسج ایک پانچوا پیغام جنگ احد کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے تاکہ انبیاء کے بعد جو اولیاء ہیں ان کا مقام بہت اوچا ہے اور اولیاء میں شہدہ جو ہیں ان کا مقام سب سے اعلیٰ درجے کا ہے تو اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے تاکہ میرے اولیاء کو شہادت کا درجہ مل جائے یہ شہید ہو جائیں میرے راستے میں اور میں انہیں شہادت کے مقام پر فائز کر دوں ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے جنگ احد کے میدان میں یا جنگ احد کی لڑائی میں اور اللہ نے ان کو اپنے راستے میں اسے طریقے سے ڈال کر کے شہادت کے مقام پر فائز کر کے انہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے کامیاب کر دیا اور ایک آخری میسج ایک آخری پیغام یہ ہے جنگ احد کے تعلق سے کہ کبھی کبھی اللہ تعالی ایسے حالات اس لیے پیدا کرتا ہے یا کافروں کو قوت اور غلبہ اس لیے دے دیتا ہے کافروں کو اللہ رب العالمین اس لیے حکمرانی دے دیتا ہے حکومت دے دیتا ہے ان کو طاقت و قوت عطا کر دیتا ہے تاکہ جب وہ پاور میں آئیں وہ مضبوطی میں آئیں وہ حکومت میں آئیں تو مزید برائیاں کریں مزید اللہ کی سرکشی کا کام کریں مزید اللہ کی نافرمانی کا کام کریں مزید اللہ کے حدود کو لیمٹس کو کروس کر کے جائیں اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ کا وعدہ یعنی عذاب کا وعدہ ان کے لئے سچا ثابت ہوگا اللہ کہتے ہیں وَإِذَا عَرَدْنَا النُّهُ لِكَ قَرِيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا کہ جب ہم کسی بستی کو کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں مضبوط لوگ ہوتے ہیں طاقت و قوت والے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں ان کے لئے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ پھر گناہ پر گناہ کا کام کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر ہماری بات سچ ثابت ہوتی ہے اور پھر ہم ایسے لوگوں کو سزا کے طور پر چورا چورا اور ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں جنگ احد میں اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پر بظاہر غلبہ دیا جیت دی لیکن پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی کافروں کو حلاق و برباد کیا اور ان کی زندگی کو تہو بالا کر کے رکھ دیا یہ کچھ پیغامات تھے جو جنگ احد کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے گئے ہمارے لیے میسج اور پیغام یہی ہے کہ ہر حال میں ہم اپنے آپ کو رب کا فرما بردار برا کر کے رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور سچا جو ہے امتی بنا کر کے رکھیں اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں انشاءاللہ جنگ احد کے بعد مزید کیا باتیں ہوئیں ان کا تذکرہ ہم اگلی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ